پنجاب میں پرویز الہی کی زیر قیادت عمران خان کی اپنی جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود راول پنڈی کے ڈپٹی کمیشنر نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ فیض آباد میں لانگ مارچ کی شرقہ کو رات تک علاقہ مکمل طور پر خالی کرنا ہوگا کیونکہ اسی شرط پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کا لانگ مارچ ایک ہی روز میں ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ حکومت پنجاب کے ماتحد کام کرنے والے ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی نے مزید وارنگ دی کہ جلسے کے دوران فوج اور عدلیہ کے خلاف تقریر کرنے پر پابندی ہوگی یاد رہے کہ عمران خان زخمی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی عوامی اجتماع کی قیادت کے لیے پنجاب کے شہر راول پنڈی پہنچ رہے ہیں جہاں ان کی جماعت کے کارکودان لانگ مارچ کے لیے جمع ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کا آزادی مارچ چند روز قبل اسلام آباد میں روات پہنچاتا جہاں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مارچ 26 نومبر کو دوبارہ راول پنڈی سے شروع ہوگا جہاں سے اس کی قیادت عمران خان خود کریں گے اردن نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے طویل وقفہ خاص طور پر اس لیے رکھا گیا کہ عمران صحت یاب ہو کر خود لانگ مارچ کی قیادت کے لیے پہنچ پائیں راول پنڈی کے اس اجتماع میں پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آگے اسلام آباد کی طرف جائیں گے راول پنڈی ہی میں کچھ روز قیام کریں گے یا ایک روز ہی بعد مارچ کو ختم کر دیا جائے گا لیکن پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کی طرف سے ایک اعلامیاں جاری کیا گیا ہے جس میں دیگر شکورٹی ہدایت کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جلسے کے بعد جلسے گاہ کو مکمل طور پر خالی کر دیں گے ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی پیر کے روز ہی اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ڈی سی راول پنڈی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیاں میں کہا گیا ہے کہ اسی شد پر پی ٹی آئی کو فیض آباد کے قریب جلسہ کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے یاد رہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا تعلق ان کی اتحاد جماعت مسلمی قاف سے ہے راول پنڈی انتظامیاں کی جانب سے اعلامیے میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جلسے کے دوران اداروں اور عدلیہ مخالف تقریر پر پابندی ہوگی ریاست مخالف نعر بازی کی بلکل اجازت نہیں ہوگی اور یہ کہ کسی قسم کی جانی نقصان کی مکمل ذمہ داری جلسے کے منتظمین پر ہوگی خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ماضی کے کئی جلسوں اور احتجاجی جلسوں کے دوران شروع کا نعر بازی اور بینر کی صورت میں پاکستانی فوج سمیل دیگر کئی اداروں کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لگ بگ چھپن نکات پر مشتمیر اعلانیے میں شیکوریٹی کے حجی ہدایت جاری کی گئی ہیں ان میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو انتظامیہ کی جانب سے تیشدہ روٹ کی پابندی کرنے کا کہا گیا ہے انہیں سنروف والی گاڑی نا استعمال کرنے کا کہا گیا ہے ساتھی انتظامیہ نے منتظمین کو جلسگاہ میں یا اس کے قریب ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں دی ماضی کے تمام جلسوں اور حالیہ لانگ مارچ کے دوران بھی خاص طور پر پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ڈرون کا خاص طور پر استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے یہ دکھانا آسان ہوتا ہے کہ جلسے میں لوگوں کی کتنی تعداد شریک ہے راولپنڈی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اعلامیہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ باہم مشاورت اور رضا مندی کے بعد جاری کیا گیا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ یا اعتجاجی جلسوں کے حوالے سے ایسی سخت ہدایت پہلے سامنے نہیں آئیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ اب پنجاب حکومت نے اپنی ہی جماعت پر اتنی پابندیاں کیوں آئیت کی ہیں اور کیا پی ٹی آئی جلسے کے بعد لانگ مارچ ختم کر دے گی راورپنڈی نظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اعلامیہ میں رکھی گئی سخت شرائط حساس تنصیبات اور قائدین کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہیں اعلامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ چھبیس نومبر کو ہی جلسہ ختم کر دیا جائے گا یعنی جلسے کے بعد دھرنا نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کے کارکنان جلسہ گاہ کو خالی کر دیں گی تاہم بات کرتے ہوئے صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مشہیر برائے داخلہ امور اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفرہ چیما کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ تو چیئرمین عمران خان کریں گے اور وہ چھبیس نومبر کو ہی جلسے کے دوران کریں گے ان کا کہنا تھا کہ راورپنڈی انتظامیہ نے تجویز دی ہے کہ اجتماع کو جلسے کے بعد اسی روز ختم کر دیا جائے عمر چیما کے مطابق راورپنڈی انتظامیہ کی طرف سے یہ تجویز اس تناظر میں سامنے آئی ہے کہ اس سے اگلے روز پاکستان اور انگلین کے درمیان راورپنڈی میں کرکٹ پیچ کھیلا جانا ہے انہوں نے کہا کہ جلسے کا مقام کرکٹ سٹیڈیم کے قریب ہے اس لیے انتظامیہ نے یہ تجویز دی ہے تاہم عمران خان فیصلہ کریں گے کہ چھبیس نومبر کے جلسے کے بعد آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا